بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ تمامی اعباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی اسٹیٹیوٹ میں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسلامی بینکنگ اینڈ فائنینس سے ریلیڈڈ ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آئیے چلتے ہیں ٹاپک کے طرح جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کا ٹاپک ہے میسر اینڈ قمار آج ان دونوں ٹرمز کو ہم دیپلی ڈسکس کریں گے ان کی ڈیفنیشنز کو اس سے پہلے جو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر جس ٹرم کو ایکسپلین کیا تھا وہ ہے غرر آج ہم ڈسکس کریں گے میسر اینڈ قمار ان چیزوں کو اس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے جو اسلامی بینکنگ اینڈ فائنینس کے سٹوڈنٹ سے ان کو غرر کے بارے میں ربا کے بارے میں میسر اور قمار کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹرمز جو ہم یوز کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کیوں یوز کی جا رہی ہے کیوں ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کیوں ان کو سمجھا جا رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے میسر میسر کا کیا مطلب ہوتا ہے میسر ایک ایسی ٹرم ہے یا ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کے اندر means speculation اور gambling جب بھی speculation پرفارم کی جائے گی gambling پرفارم کی جائے گی تو ہم کہیں گے یہ کونسی ایکٹیوٹی پرفارم ہو رہی ہے it's related to میسر جو کہ ہمارے دین اسلام کے اندر جو ہے وہ حرام ہے یہ ایکٹیوٹی یہ جو ہے وہ prohibited ہے ہمارے اسلام کے اندر میسر بھی اور کمار بھی دونوں کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میسر جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کم الفاظوں کے اندر میں نے میسر کو explain کرنے کی کوشش کی ہے میسر means speculation اور gambling جب بھی gambling اور speculation کی activities perform ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایکٹیوٹی کونسی ہیں یہ ہے میسر جیسا کہ آگے اور فردہ ڈسکرائب کیا ہے میسر کو کہ prohibited in اسلام جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ ممنوع ہے ہماری شریعت کے اندر میسر perform کرنا because it creates wealth جو اصل اس کا objective ہے کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس لئے حرام قرار دیا گیا ہے because it creates wealth from chances یہ جو wealth اس سے جو آتی ہے یا جو آپ کو income یا جو بھی amount آپ کو receive ہوتی ہے وہ chances کی بنیاد پر receive ہوتی ہے instead of productive activity یعنی کہ chances آپ لگا رہے ہوتے ہیں gambling آپ کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر chances آتے ہیں chances کے اندر آپ wealth کو جو ہے وہ end کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ کوئی productive activity productive activity کا اس سے مقصد کیا ہے جیسے آپ نے business کیا risk لیا اپنی amount کو invest کیا ایک business start کیا اس سے جو بھی wealth آئے گی جو بھی return آئے گا وہ ایک productive activity ہوگی کہ آپ نے business کیا ایک shop کو open کیا اور وہاں سے trade آپ نے start کی customer کو آپ نے product دی اور پھر آپ کو profit earn ہوا تو this is called the productive activity اور یہاں پہ کیا ہو رہا یہاں پہ کوئی productive activity نہیں ہو رہی بلکہ کیا perform ہو رہی ہیں speculations اور gambling جو کہ جو ہے وہ chances پر مبنی ہوتی ہیں جب ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کے اندر prohibited ہے تو پہلی چیز جو ہم نے سمجھی وہ measure measure simple الفاظوں میں اگر ہم سمجھیں وہ ہے speculation اور gambling اس کو ہم کہتے ہیں measure جیسے ہم نے غرر کو سمجھا تھا غرر simple الفاظوں میں اگر کہا جائے to uncertainty اسی طرح ہم آ جاتے ہیں ہم نے جو بھی discuss کیا ہے وہ discuss کیا ہے محصر کو اب ہم آجاتے ہیں قیمار کی طرف قیمار کے مطلب کیا ہوتا ہے قیمار refers to betting قیمار refers to betting بیٹنگ کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ بھی chances پر مبنی ہوتی ہے وہی والی بات chances پر مبنی ہوتی ہے prohibited ہے اسلام کے اندر اور یہ بھی productive activity کو پر موٹ نہیں کرتی بلکہ chances پر اور آپ ان چیزوں پر جو ہے وہ well earned کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے شریعت اور اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے تو قیمار means یہ reference to betting تو امید کرتا ہوں یہ measure اور قیمار کے بارے میں آپ کو ایک تھوڑا سا introduction ملا ہوگا اس کی definition کو آپ نے سمجھا ہوگا کم الفاظوں میں اس لئے سمجھا ہے تاکہ آپ کو to the point جو ہے وہی دونوں terms سمجھ میں آ جائے measure means speculation and gambling قیمار means betting اب دیکھیں جو آخر کے اندر جو میں نے summary پورے lecture کی جو بتائی دیئے دو boxes کے اندر ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دو بیگرام جو boxes میں نے بنائے کہ measure جو ہے وہ gambling ہے gambling کو ہم آسان الفاظوں میں دیں اردو میں اس کی meaning ہم سمجھیں جو perform ہو رہا ہوتا ہے جوہ جہاں بھی جوہ perform ہو رہا ہوگا ہم کہیں گے یہ وہاں پر کونسی activity perform ہو رہی ہے measure جو کہ جو ہے وہ حرام ہے اسی طرح ہم قیمار کی طرف آ جائے تو قیمار میں دیکھیں betting وہی والی بار definition بھی بتا رہی ہے betting اور betting کا مطلب ہوتا ہے شرط لگانا اگر آپ شرط لگاتے ہیں کوئی چیز آپ نے کہا ہے شرط لگائی آپ نے کہا یہ اگر میں جیت گیا تو میں اتنے پیسے آپ سے گوں گا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہاں حرام ہیں ہماری یہ activities دونوں جو ہم نے discuss کریں غرر ہو اس سے پہلے جو discuss کیا تھا measure ہو قیمار ہو یہ حرام ہے شریعت کے اندر ممنوع ہے امید کرتا ہوں یہ lecture آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر میرا چینل آپ لوگوں نے subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر لیجئے ویڈیوز کو like کیجئے اور share کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ